سیشن بڑا زبردست ہونے والا ہے دوست کو سیشن بڑا زبردست ہونے والا ہے دوست کو کیونکہ مورننگ میں ہم سیکھیں گے سارا دن اس پر عمل کریں گے ایک تین تو بنیں گی ہی بنیں گی چلے thank you so much جو لوگ آ چکے ہیں کوئی بندہ بھی میٹنگ کو وائنڈ اپ کر کے نہ جائے میں پھر ابھی سے آپ کو سٹارٹنگ میں کہہ رہا ہوں اگر بہت ضروری کام ہے تو میرے دوست سارا دن پڑا ہے بعد میں کر لینا لیکن کسی بھی صورت آپ نے وائنڈ اپ نہیں کرنا میٹنگ کو شنیل بنانا کتنی آسان ہے بہت سارے لوگ ہیں دیکھیں ٹیم بنانے کے دو طریقے ہوتے ہیں جیسا کہ موبائل کے سکرین شیئر کر کے ہی میں ایک ایک بات کروں گا موبائل کے سکرین شیئر کیے بھی نہ میں نے کوئی بھی سٹپ نہیں بولنا تاکہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو کلیر ہوتا جائے آپ لوگ سیکھتے جائیں جہاں پہ ہمارے جو کو ہوسٹ حضرات ہوتے ہیں وہ ذرا اپنا ہینڈریز کریں گے میں ایک سے دو کو ہوسٹ کو کو ہوسٹ کی کمانڈ دے لوں ہمارے کو ہوسٹ کافی سارے ہیں جو لگتا ہے کافی امیر ہو گئے ہیں گروپ میں میٹنگ میں نہیں شاید آپ پاتے مہربانی کیا کریں مجھے آپ لوگوں کی اس پوائنٹ پہ بہت ضرورت ہے ایک وقت تھا دوستو جب آپ لوگوں کو میری ضرورت تھی آج مجھے آپ لوگوں کی ضرورت ہے تو اگر آپ میٹنگ میں لاست تک نہ بنے رہے تو یہ اچھی بات نہیں ہم نے مل کے اپنی اگر ٹیم کو کامیاب کرنا ہے آپ بھی ہمارے کو ہوسٹ ہیں یہاں پہ دیل افزل بھائی ہیں آپ بھی ہمارے کو ہوسٹ ہیں یہاں پہ یہ جو کو ہوسٹ ہیں یاد رکھنا آپ بھی ہمارے کو ہوسٹ ہوتے ہیں دوستو یاد رکھو یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے فارسیج کے اندر ایک اتحاص ماندہ ہے جنہوں نے بہت کم وقت میں یقین کریں ایک بہت بڑی اچھیومنٹ حاصل کی ہیں یاد رکھنا آپ لوگ بھی اچھیومنٹ حاصل کر سکتے ہیں چلیں موبائل کی سکرین شیئر کرنے لگا ہوں جب موبائل کی سکرین شیئر ہو جائے تو کوئی ایک کو ہوسٹ مجھے انفارم کرے گا کہ سکرین اور واضح پر آپ پر ہے ہے جی سر پر آپ پر ہے تینکیو سر دوستو دیکھو سب سے پہلی چیز میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ یہ چیز تو کلیر ہے اور واضح ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اگر ایک بندہ انسٹا پہ اپنی پروموشن کرتا ہے بزنس کی ایک بندہ فیس بک پہ پروموشن کرتا ہے اپنے بزنس کی ایک بندہ ٹویٹر پہ پروموشن کرتا ہے اپنے بزنس کی چاہے آپ کسی پلیٹ فارم پہ ہیں لیکن یاد رکھنا آپ کو بندے کو بلانا وارڈس اپ پہ پڑے گا وارڈس اپ پہ تو بلانا ہی پڑے گا چاہے وہ آپ انسٹا پہ ہیں چاہے آپ وہ فیس بک پہ ہیں چاہے مسینجر پہ بات کر رہے ہیں آپ فیس بک پہ بندہ بیٹھا ہے مسینجر پہ بات کر رہے ہیں آپ اس کو بھی کہو گے دوست یارا میرے وارڈس اپ پہ آنا میں آپ کو اچھے سے گائیڈ کرتا ہوں آپ کو میٹنگ ٹرینڈ کرواتا ہوں لیکن دوست آج ہمارا کال جیسا کہ سر شکور نے بتایا فیس بک کو لے کے کال ہمارا جو موضوع تھا وہ تھا فیس بک کو لے کے کہ فیس بک سے کس طریقے سے آپ نے لیڈ اٹھانی ہے اور امید کرتا ہوں اس سے بھی آپ لوگوں کو کافی فائدہ ہو رہا ہوگا اچھے اچھے گروپ کو جوائن کریں لیکن آج جو ہمارا ٹوپک ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ ورس اپ کو یوز کر کے ہم نے کس طریقے سے ٹیم بنانی ہے دوستو ورس اپ ایک ایسا طریقہ ہے یقین کریں دوستو اتنی زیادہ آپ کو لیڈ مل سکتی ہے دیکھیں طریقہ میں بتاؤں گا ہر ایک چیز کو اچھے طریقے سے پک کرنا ہے چلیں چلتے ہیں اپنے پلان کی طرف سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ ٹیم بنانے کے دو طریقے ہوتے ہیں نمبر ون آف لائن نمبر ٹو آن لائن دو طریقے ہیں آف لائن طریقہ کون سا ہوتا ہے آف لائن طریقہ وہ طریقہ کہ آپ کو گھر میں نہیں بیٹھنا نہیں آپ کو باہر نکلنا پڑے گا آپ کو فیلڈ میں نکلنا پڑے گا آپ کو اڈورٹائزمنٹ کرنی پڑے گی جواروں پر اشتیار لگانے پڑے گی جیسے کہ ابھی میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں اچھی بات ہے آگر آپ اوپ لائن بھی کریں یہاں محمد کاسم بھائی بیٹھی ہیں یہ دیکھیں ذرا اس کو چیک دیجئے گا انہوں نے ایک اڈورٹائزمنٹ بنایا جس میں لکھا کہ آن لائن گھر بیٹھ کر لائف ٹائم پیسے کمائیں ہر روز صبح دوپہر شام زوم میٹنگ ہوتی ہیں جس میں آپ کو بلکل فری میں کام سکھایا جاتا ہے جو اٹھ تو نہیں بولا سچی بول رہا ہے نا بندہ ہوتی ابھی بھی ہو رہی ہے نا دوپہر کو بھی ہونی ہے شام کو بھی ہونی ہے اچھا کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ کام ہر کوئی کر سکتا ہے گرز اینڈ بوائز جو کوئی انٹرسٹڈ ہے تو مجھ سے وارٹسپ پر رابطہ کریں سر نے آف لین کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں جہاں پہ آپ جیسک کے دیکھ رہے ہیں سر نے یہاں پہ یہ دیکھیں کافی سارے چھپوا کے لائے ہیں گھر میں رکھے ہیں اس کے ساتھ دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سر نے کہاں لگائے ہیں یہ چیک کریں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سر نے کیا کیا ہے کہ یہ چھپوانے کے بعد اپنے گلی محلوں میں اپنے سٹی میں اپنے ادر آؤٹ آف سٹی میں جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پہ کوئی اگر خمبہ ملتا ہے اس پہ لگا دیتے ہیں کوئی دیوار ملتی ہے اس پہ لگا دیتے ہیں کیونکہ یہ وہ آؤٹ سائیڈ جگہ ہوتی ہیں جہاں سے دوستو لوگ آ کے کھڑے ہو کے باتیں کرتے رہتے ہیں لڑکے باتیں کرتے رہتے ہیں چار پانچ آدمی ایک چار پائی پہ بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں تو جب وہ گزرتا گزرتا بندہ کہے گا اوہ یار یہ اشتیار کون سا لگ گیا یہ اشتیار کون سا لگ گیا اچھا اچھا یار کام تو ٹھیک ہے ہر چیز سکھائی جاتی ہے بتائی جاتی ہے چلیں یار ایسا کرتا ہوں اس پہ نہ رابطہ کر کے دیکھتا ہوں دوستو لیڈ آئی گی آپ کے پاس یاد رکھنا یہ طریقہ ہوتا ہے آف لائن طریقہ کہ آپ کو گھر سے نکلنا پڑے گا ایڈورٹائزمنٹ کرنی پڑے گی اشتیار لگانے پڑے گی لیکن دوسرا طریقہ ہے آن لائن کا طریقہ کہ جس میں آپ کو باہر نہیں نکلنا پڑے گا آپ کو پیٹرول خرچ نہیں کرنا پڑے گا اپنے گھر میں بیٹھ کے ایسی چلائیں پنکھا چلائیں اور سکون سے بیٹھ کے کام کریں وہ والا طریقہ میں آپ کو بتانے کے لیے ریڈی ہوں چلیں اسی طریقے سے دوستو سب سے پہلے ایک چیز آپ لوگ اس ساتھ مینشن کروں گا اس کے بعد ہم اپنے وائنڈ آئپ طریقے کی طرف چلیں گے یہاں پہ آپ لوگ کو میں بتاتا چلوں کہ کافی خوشی ہوتی ہے کہ جب ٹیم کامیاب ہوتی ہے آج جیسا کہ سر شہزاد اسی میٹنگ میں بیٹھے ہوں گے انہوں نے صبح صبح مجھے کال کی کہتے ہیں سر میں نے کار لے لی ہے تو خوشی ہوتی ہے نا دل کو تو میں نے کہا سر اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اگر آپ نے کار لے لی ہے تو دیکھیں یہ ایک ایسی چیزمنٹ ہے کہ جہاں سے لوگ اپنی آج خواہشات کو پورا کر رہے ہیں وہ بندے جو دو تین منت کے اندر آئے جنہوں نے پانچ پانچ لاکھ یہاں پہ سر شہزاد وٹو صاحب بیٹھے ہیں آتے ہی دوم مچا دی سر شہزاد لکھویرہ صاحب بیٹھے ہیں آتے ہی دوم مچا دی سر شہزاد کریم صاحب بیٹھے ہیں آتے ہی دوم سر شکور صاحب عدیل افضل بھائی ٹھیک ہے یہاں پہ تیب بھائی تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سسٹم کو سمجھا ہے اور آج آپ لوگ کے سامنے اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں دوستو میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ اپنی بات کروں تو آج پاس کار بھی ہے بائیک بھی ہے رہنے کے لیے کچھا گھر بھی ہے تو دوستو یقین کرو یہ تب ہی ہوا جب میں نے اپنے نیچے ٹیم بنائی اگر یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ سر فری کا پیسہ کب آئے گا کب آئے گا یاد رکھنا فری کا آتا نہیں ہے آپ کو جو فری کے پیسے ملتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں نان ورکنگ نہیں دوست نہیں وہ بھی کسی کی ورکنگ ہے جو آپ کو بیس ڈالر چالیس ڈالر مل جاتے ہیں نا پیکج اپ گریڈ کرنے سے لیول بڑا کرنے سے یاد رکھنا وہ بھی آپ کو میری ورکنگ سے آتے ہیں وہ بھی آپ کو اپنی ٹیم کے نہیں تو آپ کے اپلائن کی ورکنگ سے ہی آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ بند خدا کے ذہن سے سوچو آپ کا اپلائن کتنا کمارہا ہے آپ کی اپلائن کی ٹیم کتنی اچھی کام کر رہی ہے کہ آپ ان کی طرف دیکھ رہے ہو ایک زندہ انسان ہونے کے ناتے ایک آپ اپنے آپ میں ایک مثال ہیں اس کے باوجود بھی آپ دوسروں کے موں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یار چار رپے آئیں گے تو کھالیں گے دس رپے آئیں گے تو کھالیں گے یاد رکھنا آپ بیٹھ کے سوچتے رہیں گے اور لوگ بہت آگے نکل جائیں گے اچھا تو سر شہزاد نے سب سے پہلے میں کانگریجلیشن سر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو اسی طریقے سے کامیاب کرے تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہی بیٹھ کے آپ بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کر سکتے ہیں لیکن میری پوری اگل ٹیم کو ایک میری طرف سے میسج ہے آج کے دن جب میٹنگ ختم ہو جائے مجھے ٹھیک ایک گھنٹے کے بعد ان بوکس میں ہر ایک بندہ ہر ایک بندہ چاہیے وہ ڈریکٹ ہے میرا چاہیے وہ انڈریکٹ ہے اگر کسی نے دی دس ہزار بھی کمایا ہے تو ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کرے گا سرشہزاد نے اگر کار لی ہے تو کار کے سامنے کھڑا ہو کے وہ ایگل ٹیم کو اور مجھے منشن کرے گا اپنے آپ لین کو منشن کریں گے تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے ویڈیو بنانی ہے جیسے سرشہزاد وٹوسار ہیں یہ بھی ویڈیو بنائیں گے مجھے سینڈ کریں گے ہر ایک بندے نے جو اچیومنٹ حاصل کی ہے وہ ویڈیو سینڈ کرے گا اور یہ والے پروف جب سوشل میڈیا پر گھومیں گے یقین کریں اگر ہم اپنی ٹیم کو مشہور نہیں کریں گے منشن ہی نہیں کریں گے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کوئی بندہ بھی آپ کے پاس آئے آپ کہیں ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں کسی چک میں چلے گے کسی گلی میں چلے گے وہاں آپ جو ہی اتریں آپ کہیں ایگل ٹیم سے ہوں تو لوگ کہیں اچھا 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 سر بیٹھیں 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 بڑا نام سنا ہے ایگل ٹیم کا یار لوگوں نے کاریں لی ہیں لوگوں نے جناب یہاں سے بڑی بڑی اچیومنٹ حاصل کی ہیں تو دوستو یہ تب ہی ہوگا جب آپ اپنے ٹیم کو ایڈورٹائز کریں گے تو آپ لوگوں سے یہ ہمبل ریکویسٹ رہی میری کہ میٹنگ کے بعد آپ لوگوں نے جتنا بھی کمایا ہے ایک ویڈیو بنایا کرو میری ویڈیو دیکھتے ہو نا ویڈیو بنایا کرو تو یہ ویڈیو بہت دور تک جاتی ہے امید ہے آپ سبھی مجھے آج ایک ایک کلپ بنا کے ہر ایک بندہ سینڈ کرے گا ہر بندے کا میرے پاس نمبر ہے میرے ان بوکس میں آج کلپ پانے چاہیے ٹھیک ہے ٹینک یو چلیں آپ چلتے ہیں طریقے کی طرف کے کس طریقے سے ہم نے ٹیم بنانی ہے آج کے موضوع کی طرف چلیں جہاں پہ ایک بہت اہم چیز ہے جو بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہے دوستو آج کے دن آپ نے کیا طریقہ کرنا ہے پہلا طریقہ آج کے دن ہر بندہ آدھا گھنٹہ چالیس منٹ کا ٹائم نکالے گا کرے گا کیا اپنا ایک گروپ بنائے گا کل بھی کہا گیا تھا آج پھر بتا رہا ہوں آج کے دن ہر بندہ اپنا ایک گھنٹہ سائیڈ پہ کرے گا ٹھیک ہے اور کرنے کے بعد آپ نے ایک گروپ بنانا ہے ورس اپ گروپ آج آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے جس میں دو سو پچاس کے راؤنڈ باؤٹ بندے ایڈ ہو جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مشکل نہیں طریقہ میں بتا دیتا ہوں ہر روز ایک گروپ بنانا ہے آج گروپ بناؤں کل نہ بناؤں میں کہتا ہوں آج گروپ بنالو کل کا وقفہ رہا کھلو ورس اپ بین ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا اچھا تو اس کا مطلب ہے پورے مہینے میں پندرہ گروپ بن جائیں گے اچھا گروپ کہاں سے ملنے آپ گوگل پہ چلے جائیں جا کے سرچ کر لیں گروپ آ جائیں ان کو جوائن کر لیں فیس بک پہ چلے جائیں فیس بک پہ آپ کو پتا ہے بہنوں سارے گروپ ملتے ہیں لوگوں کے کمنٹس کے اندر چلے جاؤ گے تو وہاں سے گروپ مل جائیں گے گروپ جوائن کرنے کے بعد دوستو آپ نے کرنا کیا ہے میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں یہ دیکھو گروپ کے اپشن میں جاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں اس طریقے کا بہت سارے لوگوں کو پتا ہے لیکن پھر بھی میٹنگ میں بیٹھے رہنا ہے جانا نہیں ہو سکتا ہے ہر ایک سیک آپ کو الگ ملے جہاں پہ آل اٹم سیل کے نام سے ایک گروپ ہے جس میں میں سارا دن دیکھتا ہوں بچاری کپڑے ہی بیچتے رہتے ہیں یہ دیکھیں ذرا اور ان کو کمیشن ملتا ہے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ دوستو اس گروپ میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ دیکھیں ایٹی نائن ٹھیک ہے نوے لوگوں کے راؤنڈ بورڈ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اس ایڈمن کو چھوڑوں گا اس ایڈمن کو چھوڑوں گا باقی سارے لوگوں کو اپنے گروپ میں ایڈ کر لوں گا میری بات سمجھ رہے گا نہیں میں نمبر سیو کروں گا ون ٹو ٹری فور فائی سکس اس طریقے سے نمبر سیو کرنے کے بعد میں اپنا ایک خالی گروپ بناوں گا گروپ کیسے بناتے ہیں گور کر لو ذرا یہاں پہ بہت سارے نیو ممران بھی آکے بیٹھے ہوگے گروپ کس طریقے سے بنانا ہے گور کریں جہاں آپ کے موبائل کی بیٹری یا میرے موبائل کی بیٹری ہے اس کے بالکل نیچے دیکھیں ذرا بالکل نیچے دیکھیں گے تو آپ کو تین نکتے مل جائیں گے تین ڈارٹ مل جائیں گے جسٹ ایک منٹ میں ذرا اس کو سرکل کو اون کر لو اس کے بعد آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کا کوئی بھی ڈاؤٹ ڈاؤٹ نہ رہ جائے چلیں دوستو یہ دیکھو جب بھی آپ نے گروپ بنانا ہے تو کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں انڈر لائن کر رہا ہوں وہ اوپر چیک کریں یہ جو میں نے انڈر لائن کیا ہے دوستو جسٹ ایک منٹ یہ بندہ کہہ رہا تھا کہ مجھے جوائن کروا دیں پیمٹ آگی ہے پھر صبر نہیں ہوتا ان سے جہاں آپ کے موبائل کی بیٹری ہے اس کے بالکل نیچے دیکھیں تین نکتے ہیں سر آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے ان تین نکتوں پہ کر دینا ہے کلک جو ہی ان تین نکتوں پہ آپ کلک کرو گے تو دوستو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا اس طریقے کا آپ کے پاس انٹرفیس آئے گا جسٹ ایک منٹ آپ نے ان تین لکیروں پہ کلک کیا اس طریقے کا انٹرفیس آ گیا تو دوستو اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ دیکھو نیو گروپ اپشن نظر آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو نیو گروپ کا یہ والا یہ نیو گروپ کا جو اپشن ہے دوستو اس پہ آپ نے سمپلی کر دینا ہے ٹچ جب اس پہ ٹچ کریں گے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ایک دو بندہ ایڈ کرو گے تو گروپ بنے گا ایک دو بندہ ایڈ کرو گے تو گروپ بنے گا تو دوستو ان دو بندوں کو ایڈ کر لو کوئی مسئلہ نہیں ان دو بندوں کو ایڈ کرلو ایڈ کرنے کے بعد اس کو کرو یہ دیکھیں تھوڑا سا نیچے ذرا گور کیجئے گا اب یہ لکیر رہی آخر پر یہ جو لکیر ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس پہ کر دینا ہے آپ نے تچ جو ہی آپ اس پہ تچ کریں گے تو دوستو گروپ بن گیا اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہاں پہ گروپ کا نام لکھ لو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا اوپر یہ چیز یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گروپ کا نام لکھ لو تو آپ گروپ کا نام لکھ لو ذرا کیا لکھو گے فارس ایج ارننگ امتز بھی لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ آپ لکھتے نا آگے لکھ دے وان آگے کیا لکھ دے وان لڑیا لکھ دے فارس ایج ارننگ وان فارس ایج ارننگ ٹو فارس ایج ارننگ تری اس طریقے سے آپ لکھتے جائیں جیسے مثال کے طور پر لکھ لیتے ہیں فارس ایج ارننگ وان اچھا وید امتز کیوں لکھنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نام منشر کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے چلے اچھا دوستو اب آپ لوگ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ نے یہ نیچے دیکھیں سامنے چھوٹے ایک سائن کا نشان بنا ہوا ہے یہ والا اس پہ آپ نے سمپلی کر دینا ہے جو ہی آپ نے ٹچ کیا گروپ بن گیا ٹھیک ہے دوستو گروپ بن گیا یہ دیکھو آپ لوگ کے سامنے گروپ بن چکا ہے جب گروپ بن گیا ہے تو ایک اچھی سی ڈی پی لگا دے نہیں ڈی پی لگا لوگے نا آپ سبی طرح تو آپ کو بتایا نا کوئی اچھی سی ڈی پی لگا دے نہیں ہے تو جب ڈی پی لگ جائے گی دوستو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے چلے ایک دفعہ جاتے ہیں بیک بیک جاتے ہیں دیکھتے ہیں دوستو کون سا گروپ ابھی ابھی ہم نے بنایا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ والا ہم نے بنایا ہے یہ دیکھتے ہیں نظر آگیا نا نیچے آپ کو یہ دیکھیں ذرا یہ گروپ بنایا ہے اچھا یہ گروپ ہم نے بنا لیا یہ جب گروپ بنا لیا ہے دوستو تو کرنا کیا ہے اب آپ نے سمپل سا لوجک ہے کہ اس گروپ میں جہاں پہ فرض کریں جیسے کہ میں نے فیس بک سے کافی گروپ جوائن کر رکھے ہیں مجھے نہیں پتا کس کی ہے چلیں یہاں پہ دیکھتے ہیں دیر ڈریم ٹریڈنگ مارکیٹنگ دیر ڈری نمبر پہ کال آگی تھی کوئی ایک کوہ چند فارم کرے یہ پر آپ پر ہے میں کچھ لیے رہا ہوں اچھا تو کرنا کیا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ایک گروپ ہے جس میں کافی سارے لوگ ایڈ ہیں آپ پتا کیا کر سکتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ وان بائی وان ان کو ایڈ کرتے جاؤ پہلے ان کے نمبر سیو کرتے جاؤ ایک دو تین اس طریقے سے ان سارے لوگوں کو اٹھاؤ ایک ایڈمن کو نہیں اٹھانا رپورٹ کر دیتا ہے نا پھر آپ کہتے ہیں سر جی وہ میرا واتس اپ رپورٹ ہو گیا آپ نے ایڈمن کو بھی نہیں چھوڑا وہ تو پھر غلط کرے گا نا آپ کے ساتھ ایڈمن کو نہیں کرنا باقی سب کو ایڈ کر لیں لیکن جب سب کو ایڈ کر لینا ہے تو دوستو ایڈ کس طریقے سے کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب نیو لوگوں کے لیے ہے باقی جو ہوسٹ ہیں وہ تو لوگ جانتے ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے سر بار بار وہی بات چیزیں سمجھائے جارے ہیں لیکن یار یہاں پہ ہم نے نیو لوگوں کو بھی کامیاب کرنا ہے ہم نے بچوں کی طرح ان کو سمجھانا ہے سکھانا ہے اچھا یہ رہا ہمارا گروپ یہ پڑا ہوا ہے ہاں جی یہاں پہ ایک بندے کو کرنا ہے آپ نے ایڈ فرض کرنے دوستو اس بندے کا نام کیا ہے کہ آپ نے جس کو ایڈ کرنا ہے فرض کریں اے بی سی یہ اوپر چک کریں ٹھیک ہے اس کو میں نے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد فرض کرو آپ کا یہ بھی نیو بندہ ہے اس کو بھی ایڈ کرنا ہے اس کے بعد دوستو فرض کرو یہ بھی آپ کا نیو بندہ ہے آپ نے اس کو بھی ایڈ کرنا ہے یہاں پہ دیکھتے جائیں اس کو بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے آپ نے نا اس کو بھی ایڈ کرنا ہے آپ نے اس کو بھی ایڈ کرنا ہے اچھا اس طریقے سے ایڈ ہوتے جائیں گے جب آپ نمبر سیو کریں گے نا اوپر سرچ کرتے جائیں ایک سرچ کریں گے تو ایک والی ساری لیڈ آ جائے گی ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ ساری لیڈ آجائے گی ایسے کلک کرتے جائیں کلک کرتے جائیں لو جناب ایک منٹ لگے گا ایک منٹ لگے گا سارے بندی آ جائیں گے اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے یہ نیچے دیکھیں صحیح کا نشان ہے اس پہ جو ہی ٹچ کریں گے اور آپ کہیں گے کہ سر امتظر جہاں پہ آکے آپ لگائیں گے سکرین شوٹ اس کا لیں گے سکرین شوٹ یہ دیکھیں اس کا اس طریقے سے لیں گے سکرین شوٹ اور گروپ میں آکے بتائیں گے الحمدللہ میں نے آج اپنا ایک وارس اپ گروپ پرموشن کے لیے ایکٹیو کر لیا بنا لیا آپ کو دیکھ کے میں بھی ایکٹیو ہو گیا ہے طیب بھائی نے بنا لیا میرا ابھی تک بنائی نہیں یار رات کو سر امتظر نے پوچھنا ہے گروپ میں کہ کون سے ایسے بندے ہیں جن کا گروپ نہیں بنا میں میٹنگ میں بھی پوچھا کروں گا یاد رکھیں تو آپ لوگوں نے آج کتنے بندے اس میٹنگ میں بیٹھے ہیں میں نے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سمجھانا ہے اس میٹنگ میں کتنے بندے بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ سارا ابھی میٹنگ ختم ہو جائے گی ہم سارے اس طریقے سے ایک گروپ بنائیں ہر روز گروپ بنائیں کتنے بندے ہیں پریز جلدی سینلیز کرتے ہیں تھوڑا جلدی کیا کریں ٹاکٹ ٹائم بہت کم ہوتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں نا کہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں میٹنگ میں جو میری باتوں کو پک کر رہے ہیں جو سن رہے ہیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس طریقے سے آپ لوگوں کو میں ساتھ لے کے چلنے والا ہوں کہ ایک مہینے کے بعد آپ کو لاکھ سٹی لسٹ میں شامل کر دیں چلیں یہاں پہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر اس میٹنگ کے بعد ہم ایک گروپ بنانے والے ہیں ویری گوڈ تھینکیو سو مچ اچھا چلیں مجھے بھی تھوڑا حوصلہ ہوا اچھا تو اس طریقے سے آپ نے گروپ بنانا ہے دوستو ذرا ذہن سے سوچو جب آپ کے پندرہ بیس گروپ بن گے تو پتہ کیا مزہ آنے والا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس گھر میں چار چار سمیں ہیں تین تین سمیں ہیں آپ پتہ کیا کرو یہاں پہ نا ایک تو خود ہو آپ تین چار اپنے ہی نمبر ایڈ کر لو اپنے ہی نمبر ایڈ کر لو اپنے بھائی کو بھی ایڈ کر کے بٹھا دو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ایڈ کر کے بٹھا دو آگی بات کی سمجھ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا آپ نے ایک سکرین شوٹ دیکھا دوستو کون سا سکرین شوٹ مثال کے طور پر یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ چیک کرنا آپ نے کیا دیکھا آپ نے یہ دیکھا کہ یہ سینڈ کروں میں ذرا ہاں یہ سینڈ کرتا ہوں چلے اس کو میں ذرا شیئر کرتا ہوں شیئر کرنے لگے آپ اپنے سارے گروپوں میں وہ جو پندرہ گروپ آپ نے بنا رکھے ہیں بیس گروپ آپ نے بنا رکھے ہیں یہ میرا سکرین شوٹ نہیں ہوگا ہو سکتا آپ کا ہو یہاں پہ علی رضا بھائی بیٹھے ہیں علی رضا بھائی آپ کا ہوگا آپ جب ان پندرہ گروپ کے اندر شیئر کروگے کیا کروگے یہاں پہ ہمارا کونسا گروپ تھا ابھی ہاں یہ تھا فرض کریں اچھا دوستو یہ والا یہاں پہ آپ اردو سا ٹرکچر کھول لیں گے ایک بات یاد رکھنا اردو سا ٹرکچر میں پھر سے بول رہا ہوں انگلش نہیں اردو سا ٹرکچر کھولنا ہے اور کیا لکھنا ہے یہ دیکھیں ذرا لکھنا ہے سمپلی میری آج کی ارننگ دیکھو آپ بھی کر سکتے ہو بس تھوڑی اور اضافہ کرنا ہے تو اور کرنی اور اضافہ کرنا ہے کچھ اور ایڈ کرنا ہے کچھ اور لکھنا ہے تو لکھ لیں کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا اتنی ارننگ کروں گا دوستو آج مزہ آ گیا آج میں اپنے اپلین کو دعا دیتا ہوں جب اس گروپ میں بیٹھی ہیں تافی سارے بندی اب گھوڑ کرو میری باگتی اب یہاں پہ نا آپ نے پتہ کیا کرنا ہے یہاں پہ اپنے دو نمبر اپنے ہی ایڈ کر لینے ہیں آپ کے پاس دو ورسپ نہیں ہے تو بنا لیں تین ورسپ بنا لیں کوئی مسئلہ نہیں اور ان کا نام رکھ لیں حمزہ علی اچھا وہ ہو آپ خود ہی لیکن تریف کر دو کیا کر دو تریف کر دو وا سر وا مزہ آ گیا کانگریجولیشن اچھا دوستو اب میں نے یہ کہہ دیا میں نے سر شہزاد کے ساتھ کیا مشورہ سر شہزاد اس نے کہا جی سر شہزاد بٹو سر سے کیا مشورہ اس نے کہا جی سر طیب بھائی کے سے کیا مشورہ اس نے کہا جی سر میں نے پانچ چھے لیڈر کینا ان کو سمجھا لیا کٹھے بیٹھ کے ان کو کہا کہ آپ کے پندرہ گروپ میں میں ایڈ ہوتا ہوں میرے پندرہ گروپ میں آپ ایڈ ہو جاؤں بات پک کرو میری بات کو سمجھو اچھا ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے میرے پندرہ گروپوں میں سر شہزاد بھی بیٹھی ہوئے ہیں تو سر شہزاد بھی کہیں گے واہ مزا آگیا سر شہزاد اپنے گروپ میں اپنی ادنی کی سینڈ کریں گے تو میں کہوں گا واہ شہزاد بھائی زبردست گریٹ یا گریٹ میں بھی آپ کے نیچے کام کر کے مزے کر رہوں اس طریقے سے جب آپ لوگ اپنی چیومنٹ حاصل کریں گے یہ گروپ میں یقین کریں جب یہ والا دو تین بندے بول دیتے ہیں نا سر کنگریجولیشن کنگریجولیشن سر بہت مزا بڑا زبردست پلیٹ فارم ہے یہاں پہ بیٹھا ہواڑا ایسو بندے کا دماغ خراب ہو جائے گا ایک ایک بندہ اٹھ کے آئے گا آپ کی نبوس میں آگ پوچھے گا سر یہ کس قسم کا مطلب گروپ ہے یار اتنی ادنی کیسے ہوتی ہے یار ہمیں بھی بتا دو تیسزار کس طریقے سے کمائے ہیں یار یہ دسزار کس طریقے سے آج کمالی ہے یار یہ کون سا پلیٹ فارم ہے ارے اس میں کرنا کیا ہوتا ہے بس یہی تو ہمیں چاہیے ایسے ہی تو لوگ ہمیں چاہیے تو دوستو آپ کو بتا ہے میں آپ کو گروپ کے اندر جتنے بھی میرے ڈیکٹ ممبران بیٹھے ہیں میں گروپ کے اندر اپنی اچیومنٹ جب شو کرتا ہوں آپ بس دیکھ کے چپ رہتے ہیں کتنی بڑی گلتی کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس پندرہ بیس اپنے گروپ ہونا تو آپ ان ارننگ کو اٹھاو تھا کے سینڈ کرو اٹھاو تھا کو سینڈ کرو یہاں پہ دیکھو ایک چیز میں مزے کی آپ کو بتاتا ہوں آپ کو پتہ ہے ہر ایک منٹ کے بعد ہماری ارننگ ہو رہی ہوتی ہے ہر آدھے گھنٹے کے بعد ارننگ ہو رہی ہوتی ہے اس کو بھی جب کرو گے نا شیئر لوگ کہیں گے یار یہ کیا یہ تو پراپر کوئی بزنس ہو رہا ہے پراپر کوئی ورگ ہو رہا ہے یہاں پہ آپ لوگ کو میں دکھاتا ہوں یہ چک کیجئے یہ بھی آپ نے سینڈ کر دیا دوستو جب یہ بھی سینڈ ہوا تھوڑی دیر بعد یہ دیکھو جب یہ گروپ کے اندر آیا تو گروپ کے اندر جب آئے گا تو کیا ہوگا یہ لوگ بھی دیکھیں گے یار یہ کس طرح کی چیز میں تو ہو رہی ہے دوستو مجھے ایک بار بتاؤ فرض کرو کسی بندے کے پندران گروپ ہے کتنے پندران گروپ پندران گروپوں میں ہر ایک گروپ میں اڑائی سو بندہ بیٹھ ہے تو پندران گروپ میں کتنے لوگ بیٹھ گئے بہت زیادہ کافی سارے آپ صحیح صحیح بتائیے گا کہ پندران گروپ کے اندر آپ اپنی مشہوری کر رہے ہو اپنے بزنس کی مشہوری کرتے ہو سارا دن کرتے ہو میٹن کا لنک سینڈ کرتے ہو صحیح صحیح بتانا ان پندران گروپوں میں سے پورے مہنے میں پانچ بندے بھی نہیں جوڑیں گے آپ کے ساتھ اب اگر آپ کہو سر امتظر نہیں پانچ بھی نہیں جوڑیں گے تو یہ آپ گلت کر رہے ہیں یہ آپ گلت کہہ رہے ہو سر میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں مجھے نہیں پتا یہ کون بندہ ہے کہتا کیسے دیکھ لو کیسے برو چیک کر لو یہ ہوتا ہے مزا یہ بندے کو میں نہیں جانتا اس کا نا جگر آگے لکھا ہوا ہے تو پیچھے پتا نہیں کیا ہے مجھے نہیں پتا اچھا یہاں پہ دیکھیں ایک سو ننجا ایک بندے نے گروپ لیفٹ کر دیا کوئی بات نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے میں بھئی لیفٹ کر دیا تو کیا ہوا یہ بندہ بھئی مجھے مل گیا وہ سکتا ہے یہ بندہ اب یہ دیکھو آپ لوگ سکرین شور دے گا نا نا یہ کام نہیں کرنا یہ میرا میں جوائن کرواؤں گا آپ لوگوں نے سکرین شور نہیں لینا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ چیک کریں یہ ذرا چیک کریں کہ اس بندے نے اسی ٹائم دیکھیں جس کو بوک ہوتی ہے جس کو پیاس ہوتی ہے وہی پانی پیتا ہے نا دوسرے نے پانی کیوں پینا ہے تو دیکھیں یار دو اچیومنٹ میں نے ابھی سینڈ کی ہیں دو اچیومنٹ اور ایک بندے نے اسی ٹائم کہا دیا کیسے اس سے صبر نہیں ہوا تو پھر کہتا کیسے برو اس طریقے سے دوستو یاد رکھو جب آپ کے پندرہ بیس گروپ بن گے نا ایک ایک گروپ میں لوگ میسج کریں گے میری بات سمجھ رہیں گے نہیں لوگ آپ کی ان بکس میں آکے کہیں گے جب آپ پرائیویسی لگا دیں گے لوگ ان بکس میں آکے کہیں گے بھائی یہ کس چیز کا گروپ ہے بھائی پلیز مجھے بھی بتا دو کس طریقے سے یہ کام کرنا ہے تو آپ لوگوں نے آج سب سے پہلا میں ٹارگٹ دے رہا ہوں آج مجھے ہر ایک بندے کا ایک گروپ بنا ہوا چاہیے آپ فیس بک پہ چلے جاؤ فیس بک پہ جانے کے بعد وہاں سے ایک گروپ جوائن کرو پندرہ گروپ آپ نے ایک مہینے میں تیار کرنے ہیں آگی بات کی سمجھ تو پہلا طریقہ ہم نے کیا کرنا ہے گروپ بنا کے پرموشن کرنی ہے کیا کرنا ہے گروپ بنا کے اپنی پرموشن کرنی ہے دوستو یاد رکھو آپ کسی چک میں جاؤگے پٹرول ضائع کروگے وہاں پہ الان کرواؤگے لوگوں کو ایک جگہ پہ کٹھا کروگے کیا اڑائش و بندہ کٹھا ہوگا آپ گھر سے نکلے دوب میں ظلیل ہوئے گاڑی پہ گئے کرایا لگایا ایک چک میں چلے گئے ایک سٹی میں چلے گئے وہاں پہ لوگوں کو اڑائی سو بندے کو جمع کیا ان کو بوتر پلائی ان کو کھانا کھلایا اس کے بعد ان بیس اڑائی سو بندے کو آپ نے کھڑا ہو کے پلان سمجھایا اس کے بعد آپ گھر آئے سارا دن ضائع ہو گیا اڑائی سو بندہ آپ کی بات سن کے یقین کریں دو تین چار بندے ہی موقع پہ کہیں کہ سرمتظ ہم آپ کے ساتھ جڑتے ہیں لیکن یاد رکھو ایک گروپ آپ پنکھی کے نیچے بیٹھ کے بنا سکتے ہو لوگ دیکھو جو دکھے گا وہی بکھے گا میں ایک جملہ بولتا ہوتا ہوں کہ جو دکھتا ہے وہی بکھتا ہے تو آج آپ نے کیا کرنا ہے ہر بندے نے اپنا ایک گروپ بنانا ہے اس کا سکرین شوٹ مجھے گروپ میں آکے دینا ہے اور کہنا ہے کہ سرمتظ میرا گروپ کمپلیٹ ہو گیا سر میرا گروپ کمپلیٹ ہو گیا اچھا دوسرا کام کیا کرنا ہے چلے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تو ہو گیا گروپ بنا آکے ہم نے اپنے بزنس کی مشوری کرنی چلے اوکی کوئی بھی ڈاؤٹ رہ گیا ہو میں آپ کو کلیر کر دوں گا کوئی بھی کسی قسم کا ڈاؤٹ ہوا تو میں کلیر کر دوں چلے پہلا طریقہ آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا اب آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا دوسرا طریقہ کہ ہم نے دوسرا طریقہ کون سا اپنانا ہے یہ بار دیکھ رہی چور آرہا تھا نا یار یہ دھیہاڑی کرنے والے لوگ سارا دن پریڑی پہ بیٹھ کے کس طریقے سے دوپ میں زلیل ہوتے ہیں سن رہے ہو نا سارا دن زلیل ہو کے دوپ میں اور اتنا مہنگا پٹرول وہ ضائع کر کے ایک بارہ تیرہ سو چودہ سو کے لیے گلی گلی زلیل ہو رہے ہیں وہ فارسیج والو آپ کوشن سیگو چلیں دوسرا طریقہ کیا کرنا ہے دوستو دوسرا طریقہ یہ رہا اب آپ نے اپنے جو پندرہ گروپ بنائے ہیں بڑی اچھی بات ہے آپ نے کہا یار یہ ایف پی پی بروکر یار میرے پاس یہ ایک گروپ ہے لیکن یار اس کو کبھی میں نے چھیڑا ہی نہیں مجھے یاد ہی نہیں رہا یار اچھا 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 چلیں بھی ارام سے نہیں سکون سے پھر بھی نہیں بیٹھنا وہ گروپ والا کام آپ نے کر لیا اچھی بات ہے اب دیکھو آپ کے پاس اور بھی بہت سارے گروپ ہیں اب کیا کرو اب آپ نے دوستو وہ والا جو طریقہ استعمال کیا وہ تو لوگ ون بائی ون آتے جائیں گے تو جوائننگ کرواتے جانا لیکن یہ والا کام آپ نے لازمی کرنا ہے یہ دیکھو جیسے یہ ایک بندہ ہے اس کو گروپ سے نکال کے میں نے ہیلو کا میسج کر دیا کیا کر دیا ہیلو کا میسج کر دیا ہیلو کا جو ہی میسج کیا دوستو یہ دیکھو ٹک ہو گیا جب ٹک ہو گیا واپسی آجو لیکن یہاں پہ ایک چیز میں دکھانے لگا ہوں غور سے دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے بندہ جلدی سے دیکھو انڈ پہ دیکھو بندہ کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے تھینکس سن لو ذرا یہ جو لوگ کہتے ہیں سارجی گروپوں سے نکال کے یہ وہ لوگوں کے لئے میسج ہے یہ دیکھو ذرا کہتا ہے تھینکس ڈیٹا دیکھنے کے بعد کیا کہتا ہے تھینکس بندہ پر آیا میں نہیں جانتا بندے کو میں نے بندے کو صبح و صبح ہو نا گروپ سے نکالا نکالنے کے بعد ڈیٹا سینڈ کر دیا پڑھنے کے بعد پتے کیا کہتا ہے میں نے کام کرنا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں گا بردر اوکے انشاءاللہ ضرور کروں گا کیا بات ہے وہ بندہ جس جو میں جس کو جانتا تھا کہ نہیں تھا یار میں نے گروپ سے نکال کے ان کو ڈیٹا سینڈ کیا اور وہ بندہ کہتا ہے سر مجھے کام کرنا ہے میں ضرور کروں گا کیونکہ اس بندے کو ضرورت ہے یہ بندہ بھی پیسہ کمانا چاہتا ہے یاد رکھنا حل چل کے اس دور میں لوگوں کے پاس اتنی بے روزگاری ہے آپ سوچ نہیں سکتے آپ کہتے ہیں سر جی ہم نے بھی ایک دن کا لاکھ کمانا ہے پلان لوگوں کو آپ دکھاتے نہیں اپنا ٹائم ضائع کیے جا رہے ہیں سارا دن آپ ضائع کر دیتے ہیں نہ کرو یار ایسا نہ کرو دیکھو ورسا پہ اتنی لوگ بیٹھے ہیں ایک ایک گروپ میں اڑائی دیسو بندہ بیٹھا ہے اپنے پرموشن کے لیے بھی گروپ بناؤں لیکن جو پرموشن کے لیے گروپ بنانے ہیں ان میں سے لوگوں کو نکالنا نہیں میں پھر سے بتا رہا ہوں کہ جو پرموشن کے لیے گروپ بنانے ہیں وہ لوگوں کو آپ نے نہیں نکالنا لیکن جو وہ گروپ جو لوگوں کے بچ گئے ہیں ٹھیک ہے ان گروپوں میں سے لوگوں کو نکال کے پلان دکھاؤ آگی بات کی سمجھ اب میں نے اس کو کال کی ایک منٹ کے لیے اسی ٹائم میں نے کہا بلال بھائی کہتا سر اللہ کا شکر میں نے کہا میرا پیارا بھائی کبھی پہلے کام کیا ہے ہاں یار ایک دو جگہ پہ کام کیا تھا مزہ نہیں آیا تو یار میں یار سکرین شوٹ دیکھیں مزہ آیا یار ہے تو انشاءاللہ بھائی ایک دو دن تک بھائی کے ساتھ جوائن کرتے ہیں تو میں نے کہا کتنے پیسوں سے بھائی آپ کو بہتر پتا ہوگا جتنے سے آپ کہیں کہ کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں میں نے کہا واہ کیا بات ہے اچھا اب میں نے کہا بھائی میرا نمبر سیو کر لو کہتا ٹھیک ہے میں بھائی نمبر آپ کا سیو کرتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے اس بندے سے نمبر سیو کروا لیا نمبر سیو کروانے کے بعد دوستو میں نے کیا کیا یہ دیکھیں یہ ایک بندہ ہے اس بندے کی میں بات کروں گھور کرو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو جانتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں کہتے ہیں سر آپ امتظ کر لوں بھئی آپ کے ساتھ جوائن ہونا چاہتا میں ہانجی ویلکم آپ کا گوڈ نیم فیتن دیم اور سر ٹرسٹ ویلیمٹ سے ویڈا کیسے کرتے ہیں اس کو بعد میں بتاتا ہوں فری ہو کے دوستو میں نے ان کو گروپ سے نکالا ہے آپ نہیں سمجھ کے اس چیز کی پاور کو آپ لوگ کہتے ہیں سر جی گروپ سے لوگ نکالیں گے تو وہ تو آگے سے ایسے کہیں گے ایسے کہیں گے یاد رکھنا کھالی برتن ہمیشہ شور کرتا ہے خالی برتن ہمیشہ شور کرتا ہے اور جس برتن کے اندر کوئی چیز بار دی جاتی ہے نا وہ شور نہیں کرتا اگر آپ آج خالی ہیں تو خود کو فل کر لو اگر آج آپ یقین کریں بہت سارے لوگوں کا شکوہ ہے سر آپ کے ساتھ بڑے لوگ جو اٹھتے ہیں میری جتنی محنت کرو میری جتنی محنت کرو میرے جتنی محنت کر کے دن رات ایک کرو چھے مہینے پہ ایک جگہ پہ بیٹھ جاؤ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دو چھے مہینے کے لیے اپنے یاروں دوستوں کو چھے مہینے کے لیے سائیڈ پہ کر دو ان کو کہو نا بھئی کال نہیں آنی چاہیے مجھے آج میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں میرا پہلے نمبر چلتا تھا 0303 77990 جس پہ آپ ایزی پیسہ کرتے ہیں کتنے لوگ جانتے ہیں کہ میرا وہ نمبر باندھ ہے کتنے لوگ جانتے ہیں سب ہی جانتے ہیں جس دن مجھے پتا چلا کہ دوستوں آپ لوگوں کو میں مزے کی بات بتاؤں جب میں آئی سی ایس کرتا تھا میں نے آئی سی ایس کرنا تھا میں نے ایفی رکھ لیا کیا کرنا تھا میں نے آئی سی ایس کرنا تھا دوستوں کے پیچھے لگ کے ایفی رکھ لیا زندگی برباد کر لی اچھی ڈگری حاصل نہ ہوئی نا جب تو میں نے مستر کر لیا جب مستر کمپلیٹ ہو گیا تو پتا چلا کہ دوستوں کے پیچھے اچھی تلیم میں کام ختم کر دی اس کے بعد نمبر بند کر دیا جب فارس ایڈی ملا تو نمبر ہی بند کر دیا نمبر ہی چینج کر لیا چھے مہینے ایک جگہ پر ٹک کے بیٹھ بیٹھ گیا کیونکہ میں سسٹم کو سمجھ چکا تھا میرے دوستوں یاد رکھو آج اسسٹینٹ کمیشنر سے میں اچھا آج میں ایک سول میں ستار میں اٹھار میں سکیل پہ کام کرنے والے بندے سے میں اچھا میری ٹیم میں بیٹھا ہوا ہر ایک بندہ ہر اس بندے سے بہتر ہے جو پورے مہینے بعد پچاس ہزار کماتے ہیں سر شہزاد وٹو نہیں کہتے ہر میٹنگ میں کہتے نہیں کہتے ہیں کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ لوگ تیس ہزار کی نوکری کے لیے کبھی ادھر باغ رہی ہیں کبھی ادھر باغ رہی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ فارچج میں آنے کے بعد ہمیں تیس ہزار ایک دن کا بھی کچھ نہیں لگتا دوستو یاد رکھو لوگ آپ کا اتظار کر رہے ہیں لوگ آپ کو ڈونڈ رہے ہیں لوگ اچھے اپرین کی تلاش میں ہیں لیکن جب آپ لوگ لوگوں کو پلان ہی نہیں دکھاتے تو کیسے ہوگا نہیں ہوگا یہاں پہ آپ لوگ کو میں بتاتا چلوں یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی تک ارننگ نہیں کرے یاد رکھنا میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آپ کہتے ہیں سر آج ہم اس پہ بھی عمل کریں گے ہم پرموشن کے لیے گروپ بھی بنائیں گے لیکن سر ہماری ارننگ ہی نہیں ادھر میری طرف دیکھو گوھر کرو میری طرف آپ نے کہا سر ہماری تو ارننگ ہی نہیں میں کیا کروں میں آپ کے سٹیٹس دکھاتا ہوں یہ والے لوگ کہتے ہیں امتظ کون ہے ہم نے اس کے ساتھ جونے سر جی میرا بندہ خراب ہوتا ہے آپ کی ارننگ دکھاؤں تو کام خراب ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کو سادہ الفاظ میں ایک بات بتاؤں سادہ الفاظ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں آپ صرف اتنا کریں دوستو کہ یہ دیکھو نہیں ارننگ دکھانی کوئی مسئلہ نہیں نہ پریشان ہوا کریں طریقہ میں بتاتا ہوں طریقہ آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں یہ دیکھو ابھی بتا رہوں میٹنگ کے ساتھ جڑے رہیں بنے رہیں کوئی بندہ میٹنگ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا یہ دیکھئے گا ذرا میں آپ کو اچھا آپ کا کیا خیال ہے یہ ذرا ویڈیو اپن ہونے لگی ہے ذرا دیکھنا یہ پلیز ایک ویڈیو اپن ہونے لگی دیکھنا اوکی ایک ویڈیو دیکھی سر یہ ویڈیو دیکھئے گا اچھا ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سر یہ تب کی ویڈیو ہے مجھ سے قسم لے لیں میرے پانچ ڈالر ارننگ تھی کتنی میری پانچ ڈالر ارننگ تھی تب کی ویڈیو ہے میں نکام تھا میرا اپلائن مجھے جواب نہیں دیتا تھا لیکن کچھ بڑا کرنا تھا لیکن کچھ بڑا کرنا تھا کچھ کر کے دکھانا تھا بہانے نہیں تھے میرے پاس دوستو اگر کوئی بندہ کہتا ہے سر میرے پاس نہیں ہے اپنے ابو سے کہو اپنے پاپا سے کہو اپنی ماما سے کہو امی وہ پچاس ہزار گار میں نہیں پڑھا ہمارا ہاں جی ہاں جی بیٹے پڑھا ہے امی ذرا دینا دو منٹ کے لیے دے دے گی ماں بڑی پیاری ہوتی ہے دے دے گی آپ ٹھیک ہے واپس کر دے نہ اس کو واپس کر دے نہ دے دے گی وہ پچاس ہزار پکڑو گھر کرو میری بات پہ ادھر میری طرف دیکھو وہ پچاس ہزار پکڑو اپنے ہاتھ میں میری آئی ڈی کو اوپن کرو کس طریقے سے میں بتاتا ہوں میں بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں ابھی بتا رہا جس ٹیک ہے ایک منٹ بس ہاں اس طریقے سے ادھر دیکھو میری طرف اپنے بھائی کو کہو کہ بھائی جلدی سے میری ویڈیو بناوں ایسے موبائل کو اس کیمرے کی طرف کرو اور کہو یہ دیکھو آج کی ارننگ یہ آپ چیک کر رہے ہیں میں زوم کر کے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ ہمارا ڈیش بورڈ ہے یہ چیک کریں اوپر نام نہیں آنا چاہیے یہاں تک بس یہ چیک کریں آج کی ارننگ اور یہ میں آج ودہ کروا کے لے کے آیا ہوں دوستو میرا نام حمزہ ہے کوئی کہے گا میرا نام علی ہے اگر علی ہے تو کہے گا میرا نام علی ہے طیب ہے تو کہے گا میرا نام طیب ہے یہ دیکھے دوستو فارس ایگل ٹیم میں میں جڑا میری آج کی انکم چیک کر سکتے ہیں ایسے اپنے بھائی وہ آپ کا بھائی جو ویڈیو بنا رہا ہے وہ کیمرہ ایسے اس کی طرف کر دیں ایسے اس کی طرف کر کے تو یہ والا کر کے آپ نے موبائل کا ہاتھ مطلب ہاتھ پیچھے کھینچ لینا ہے اس کے بعد کہنا ہے دوستو آپ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا ودہ کیسے ہوگا آپ کیا سوچ رہے ہوں گے ودہ نہیں ہوگا وہ میں بھی یہی سوچ رہا تھا آؤ میں آپ کو دکھاؤں گا اپنے بھائی کو کہنا ایسے در کیمرہ کرو یہ دیکھو دوستو ایک ہزار یہ دو ہزار یہ تین ہزار چار ہزار دس ہزار چالیس ہزار آج میں نے چالیس ہزار فارسے سے نکالا ہے میرے دوست میرا نام حمزہ ہے اور میری ابھی بھی اگر آپ کو شک ہے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں سر آئیے میرے پاس آئیے اچھا ایک ایک آپ نے کلیپ بنا لیا اسی طریقے سے دس ہزار اور لے کے نا اور گروپ بنا لو پانچ پانچ ہزار پچار نوٹ لے کے ایک اور ویڈیو بنا لو اچھا اگلے دن آپ نے ایک ویڈیو بنانی ہے کرنے والوں کے پاس بہت طریقے ہیں نہ کرنے والوں کے پاس بہانے بہت ہیں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں جسٹ ایک منٹ ہاں یہ چیز آپ نے اگلے دن کہنا ہے بھائی کو آجو کپڑے شپڑے بہن کے جی دوست یہ دیکھیں یہ ڈیشپورٹ آپ کو نظر آ رہا ہے آج کی انکم میری رہی ایک سو بہتر ڈالر میں پاکستانی روپیز میں جب کہیں گے یہ دیکھیں زہرا ایک زہر دو زہر میں یہ دیکھیں ہاتھ میں پکڑ کے دکھا رہا ہوں دوستو میں ویڈا لے ویڈا کے لیے آیا ہوں اگلے دن کیا کرنا ہے اگلے دن پھر جاؤ ایٹی ایم مشین پہ چلے جاؤ اگلے دن کیا کرو ایٹی ایم مشین پہ چلے جاؤ ہاں یہ بات یاد رکھنا یہاں پہ کوئی بندہ بھی اگر بیٹھا ہے یہ نہ سوچے کہ سرمتز جھوٹ وہ نے یاد رکھنا یہ سسٹم دیتا ہے یاد رکھ لو یہ سسٹم دیتا ہے کسی کو شک ہے تو وہ اپنے شک کو دور کر لے یہاں پہ آپ چلے گے سر یہ دیکھئے ایک سو بیاسی ڈالر ابھی ابھی میں نے بینک میں اماؤنٹ لے کے ان کو سیل کیا ہے میں نے بائنانس پہ میری اماؤنٹ بینک میں آئی ایٹی ایم کے بالکل پاس کھڑا ہو کے ایٹی ایم کے اندر کھڑا ہو کے آپ نے ویڈیو بنانی ہے یہ دیکھیں ٹوٹل آج بھی تیس ہزار کما چکا ہوں ابھی ابھی ایٹی ایم سے نکالا ہے تھینکیو سو مچ میرا نام حمزہ ہے آئیے سر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کیجئے میرے ساتھ جڑیے انشاءاللہ فارسج کے اندر مل کے ایک اتحاس باندیں گے آپ کی پانچ چھ ویڈیو ہو گئی آپ کی چھ ساتھ ویڈیو ہو گئی وہ بندے خدا کے اس ڈیٹا میں اپنے کلپ یوز کرو نہ امتز کا سکرین شورٹ یوز کرو نہ طیب کا سکرین شورٹ یوز کرو یاد رکھنا جب میں بالکل نکام تھا میں یہ کام کرتا تھا ہاں مجھے پتا تھا کہ یہ سسٹم دیتا ہے اگر مجھے کوئی پوچھ لیتا تھا کہ یار یہ واقعہ دیتا تو میں قسم اٹھا کے کہہ رہا تھا کہ دوستو یہ سسٹم واقعہ ہی پیسہ دیتا ہے دیکھتے دیکھتے دو جڑے تین جڑے دس جڑے بارہ جڑے بیس جڑے پچاس جڑے تو اب وقت یہ ہے کہ آج ڈنکے کی چوڑ پہ کھڑا ہو کے بول سکتا ہوں کہ میری کال کی انکم ایک لاکھ پچاس ہزار کی راؤن ووڈ تھی ڈیڑھ لاکھ سنگل ڈے کی انکم لیکن دوستو یاد رکھو بہانے تلاش نہ کرو ایک مزدور صبح سے لے کے شام تک ضریل ہو جاتا ہے اس کے پاس محنت تو ہے لیکن دوستو اس کے پاس ٹکنیک نہیں ہے پیسہ آتا ہے ٹکنیک سے طریقے سے لوگ کمانا چاہتے ہیں پلیز یار کرو کچھ اٹھو بہانے چھوڑ دو کوئی بہانہ نہیں لگانا سر میری تو زیرو انکم ہے سر جی ایک بندہ آپ دے دیں جوڑ دیں دو بندے ہو جائیں گے تو لوگوں کو دکھاؤں گا میرے دوست مزاگ کرتے ہیں ارے دوستوں کو چھوڑ سوشل میڈیا فیس بک برا پڑا ہے تیرا وقت آئے گا یار میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں بہت ساری پاکستان کے اندر کمپنیاں چل رہی ہیں ان کا وقت آیا ہے ہمارا دور آیا ہے اور یاد رکھنا دور صدیوں تک رہتا ہے وقت کی کیا بات ہے وقت آج ہے تو کل پہ نہیں ہے کہتے ہیں نا تیرے اوپر بڑا اچھا وقت آیا ہے اے فار سیج والوں سنو آپ پہ ہمیشہ اچھا وقت رہے گا کیونکہ سسٹم نے کبھی چینج نہیں ہونا کبھی تبدیل نہیں ہونا کبھی بند نہیں ہونا تو یہاں پہ آپ کو میں نے طریقہ بتایا کہ پرموشن کے لیے گروپ بنائیں لوگوں کو گروپوں سے نکال کے دوستو آپ ڈیٹیر سینڈ کرتے جاؤں میری دو وائس سینڈ کرو یہ اوڈیو سیٹرکچر سینڈ کرو لیکن یہاں پہ اپنی ویڈیو بناو تاکہ وہ ویڈیو میرے بھی کام آئے آپ لوگوں کے بھی کام آئے پاگلو اسی لیے تو میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھئی بنا لو کلپ بنا لو کلپ آپ میری بات ہی نہیں مانتے تو یہاں پہ سر شہزاد وٹو سر بھی بیٹھیں سر آپ بھی ایک کلپ بنائیں طیب بھائی آج آپ کا بھی کلپ مجھے پہنچنا چاہیے سر یہاں پہ ہر بندہ ان بندوں کا بھی میں میں نے معاملہ حال کر دیا جو کہتے ہیں سر یہ ہماری زیرو ٹی میں ہم کیا کریں یاد رکھنا میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس کو کھڑکاتے ہیں لوگ اس کو ہاتھ پاؤں مارتے ہیں جو برتن خالی ہوتا ہے اور یاد رکھنا ادھر میری طرف دیکھو ایک برتن ہے نا تو اس کی میں نے مثال اس لیے دی ہے کہ جب آپ کے ارننگ پروف لوگ دیکھیں گے اوہ یار اچھا یار یہ بندہ دیکھ مار ہے وہ کبھی بھی میں قسم اٹھاتا ہوں کبھی آپ سے نہیں بندہ کہے گا سر آپ کی آئی ڈی نمبر کیا ہے کوئی نہیں کبھی نہیں مجھے شروع سے لے کے میرا طریقہ ایسا رہا ہے میرا طریقہ ایسا رہا ہے کبھی کسی نے آکا میرا آئی ڈی نمبر نہیں پوچھے لوگوں نے یہی کہا یار کتنا کماتے ہو روز آپ تیسا زار ویڈر نکالتے ہو جی جی سر میں روز ویڈر نکالتا ہوں کیا بات ہے سر میں نے بھی جڑنا ہے وہ لوگ میرے ساتھ جڑ گئے لیکن وہ جڑتے گئے مجھے میر کرتے گئے جڑتے گئے سچ ہوتا گیا سچ ہوتا گیا سچ ہوتا گیا اور دوستو وہی لوگ آج میرے ساتھ جڑ کے میں اکیلا تھا یار مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا مجھے تو کوئی رپلائی دینے والا نہیں تھا جس بندے نے مجھے جوائن کروایا جوائن کروانے کے بعد چھوڑ دیا بڑی نیگٹیوٹی تھی جب میں جوائن ہوا چھے ساتھ مینے پہلے کمپنیاں باگ گئی تھی چھے آپ کو پتہ کافی ساری کمپنیاں باگ گئی تھی اتنی نیگٹیوٹی ہونے کے باوجود بھی میں نے بڑے بڑے لوگوں کی باتیں سنی لوگوں نے ڈس ہارڈ کیا نہیں رکا لگا رہا تو دوستو آج کے دن آپ لوگوں نے یہ میں آپ کو ٹارگٹ دیتا ہوں ہر بندہ اپنا ایک گروپ نہ ہو گروپ کمپلیٹ کرو یہ آپ کا ٹارگٹ ہے اس کے بعد آج آپ نے پچاس لوگوں کو کال کرنی ہے میں آپ کو آج ایک مزے کی بات بتا دوں کہ سر آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں یہاں پہ تیب بھائی بیٹھے ہیں سر آپ اپنی دکان پہ جائیں بالکل جائیں دکان نہیں چھوڑنی آپ جائیں وہاں پہ مکینک کام کریں گے آپ پنکھا چلا کے دکان کے اندر چار پئی پہ بیٹھ جانا سوفے پہ بیٹھ جانا آج پچاس لوگوں سے بات کرنی ہے سر جو مرضی ہو جائے پچاس لوگوں کو پلان سینڈ کر کے نا پاگلوں کی طرح رات بارہ مجھے تک لگے رہا کرو لگے رہا کریں آپ کے گھر والے پتہ کیا کہیں گے ہم منڈے نے پاگل ہو جانا پنجابی آتی ہے سب کو ہاں نا ہمارے ماں باپ ٹھیک ہے وہ بیچ چاہے وہ پڑھ ہیں لیکن انہوں نے ہماری جس طریقے سے پروش کی جس طریقے سے ہمیں انہوں نے سوارا دوستو وہ پڑھے لکھوں سے بھی بیٹھتا رہے ہیں تو وہ آپ کو کیا کہیں گے آپ کے ماں باپ کیا کہیں گے ایس منڈے نے دے پاگل ہو جانا آپ کے ہمسائے آئیں گے ہمسائیوں کا ایک لڑکایا خالی اس نے پاگل ہو جانا تیرے بیٹے نے سارا دن پاگلوں کی طرح پتہ نہیں گیم شم کھیلتا رہتا ہے چوپ رہو سنتے رہو لگے رہو گردن کو نیچے جکا کے لگے رہو ہمسائیوں کی ایک قورت آئی وہ آپ کی والدہ کو بتا کیا کہے گی موبائل نے تے مونڈیاں خراب کر دیتا سارا دن موبائل دے وچھ انہوں کو سمجھایا کار مونڈیاں پیری سیت بے کمیندی ہوگی نہ کھانا چاہ جنا کھاندا نہ لیک اولاد راب کسی نو نہ دوے تینوں میں کیا سی انہوں یونیوریسٹی نہ پیج یونیوریسٹی جو بچے خراب ہو جاندے رہے سر پھر بھی لگے رہیں لگے رہیں لگے رہیں نہیں سننی کسے کی لیکن جب ایک دن کا ایک لاکھ آیا نا نکال کے اپنی ماں کی ہتے لی پہ رکھنا اور اس پگلی کو کہنا کہ جا اب لوگوں کو جا کے بتا کہ دیرا بیٹا ایک دن کا ایک لاکھ کماتا ہے تو وہ دن لانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی آپ کے بھی خواب ہیں مجھے پتا ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹے ہیں ان کے خواب ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کے یہ خواب ہیں یقین کریں آج اگر ابھی آپ کو کہیں جانا پڑ جائے آپ بائیک پہ جائیں گے بند خدا کے باہر نکل کے دیکھو کتنی دوب ہے تو سارا آپ سفر زلیل ہو جاؤ گے تھک جاؤ گے لیکن اگر آپ کے پاس سر نیو کار ہو تو مزہ نہیں ایسی فل کرو کار میں بیٹھو وہ جا رہے ہیں صاحب وہ جا رہے ہیں صاحب تو جس گھر میں جاتے ہو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی باگ کے دروازہ کھولیں گے گاڑی آئی کیا ہوئے گاڑی آگئی تو آپ کو ایک چھوٹے چھوٹے بچے بھی عزت دے رہے ہیں وہ آگ کے دروازہ کھولیں گے اگر گئے ہیں بائیک پہ تو کیا ہوگا کوئی بھی باگ کے دروازہ کھولنے والا نہیں ہے یاد رکھنا ہارن لگاتے رہنا مرضی سے وہاں آئیں گے جب کار کا ہارن بجتا ہے باگ کے آتے ہیں میں بنانی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری رشتہ داروں میں عزت ہو میری دوستوں میں عزت ہو ٹھیک ہے میں جہاں جاؤں لوگ اٹھ کے سلام کریں تو ایک دن کا ایک لاکھ کماؤ کماؤ ایک دن کا ایک لاکھ لگ جاؤ نہیں رکنا ہم نے ہم نے آج کے دن پچاس بندوں سے کار پر بات کرنی ہے تو کرنی ہے آج میرا آپ سے وعد ہے سر میرا آج آپ سے وعد ہے میں پچاس لوگوں سے کار پر بات کروں گا پرومیس ہو گیا کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سر ہم بھی آپ کے پیچھے ذراپنا ہینڈریز کرنا کتنے ایسے لوگ ہیں مجھے پتہ ہینڈریز کر دیتے ہیں بات آپ کوئی نہیں کرتے یا ایسے نہ گیا کریں آپ ہر میٹنگ میں پتہ کیا کرتے ہیں ہینڈریز کر دیتے ہیں لیکن پچاس لوگوں کو کار نہیں کریں گے پتہ نہیں یہ کیا وجہ ہے شہزاد لکھویرہ سر آپ نے ہینڈریز نہیں کیا سر آج آپ بات نہیں کریں گے پچاس لوگوں سے آپ بھی ہینڈریز کریں نا چلیں کافی سارے لوگوں نے ہینڈریز کر دیا ہے کافی سارے لوگوں نے اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سر آج جاہے جو مرضی ہو جائے پچاس لوگوں کو کار پر بات کریں گے لوگوں کو گروپوں سے نکال لیں گے ان کا نمبر سیو کریں گے ان سے نمبر سیو کروائیں گے لیکن ڈیل کرنے کا تھوڑا سا طریقہ بتا دوں دو منٹ کے اندر اندر اس کے بعد ہم میٹنگ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں ٹھیک ہے ختم کرتے ہیں میٹنگ کو دیکھو جلدی سے سن لو صرف دو منٹ ہو سکتا ہے میرا طریقہ آپ کو اچھا لگ جائے مجھے پتا ہے آپ سبھی ماشاءاللہ اچھے ہیں یہاں پہ گریٹ لیڈر بیٹھے ہیں گریٹ منٹر بیٹھے ہیں ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں پھر سے بتا رہا ہوں طریقہ کیا ہے فرسٹ ایکسپریشن اس دہ لاسٹ ایکسپریشن آپ نے جب کال پہ جانا ہے بندے سے اسلام علیکم جی والیکم سلام پیارے بھئی کیسے ہیں آپ رک کے تحمل مزاجی سے سکون سے ٹھیک ہے اسلام علیکم کہنے کے بعد اس کا لہجہ چیک کرنا ہے وہ یار بچارہ بیوی سے لڑکے نہ بیٹھا ہو سارا گصہ بیوی کا آپ پہ اتر جائے ہو سکتا ہے وہ بچارہ کسی دکاندار سے ادھار دینا تھا اس سے چار باتیں سن کے آیا ہے اور تپا بیٹھا ہے آپ نے کہا اسلام علیکم تو وہ بندہ کر کے گر ہاں کی والیکم سلام تو سر چک ہو جائے چک خموش ہو جائے ایک دم سے خموش اس کے بعد آپ نے مائک پلیز بن رکھیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب یہ والی چیز سننی ہے اس کا رویہ چیک کرنا ہے تو چک ہو جانا ہے ایک لمحے کے لیے بالکل خموش ہو جانا ہے اس کے بعد کہنا ہے پیارے بھئی آپ فری ہیں کیا ہاں جی فری ہوں بتائیں کیوں کیے مجھے میسج کارل کیوں کیے آپ نے سمجھ جانا ہے کہ بندہ بھئی کسی تینشن میں بیٹھا ہے تو اس کو کہنا ہے سوری پیارے بھئی کیا بولنا ہے پیارے بھئی سوری پیارے بھئی وہ نا میں نے آپ کا واتس اپ گروپ سے نمبر لیا تھا تو دوست آپ کو نا وہاں کسی نے ایڈ کیا ہو گئی آپ نے خود ایڈ ہوئے ہو گئی میں ابھی اُدھر ایڈ تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں بھئی اس سے بات کرتا ہوں بھئی کو پلان دکھاتا ہوں دراصل میں ایک سسٹم میں کام کر رہا ہوں تو میں نے کہا چلیں تو بھئی کوئی مسئلہ نہیں مجھے لگتا ہے آپ ابھی بیزی ہیں تو بھئی جب آپ فری ہوئے تو مجھے بتا دینا کب آپ فری ہوں گے نہیں کریں آپ بات کیا ہوا پہلے بندہ بڑا اکڑ کے بول رہا تھا وہ کیا ہوا ہوا یہ کہ آپ نے چار پائنٹ دفعہ اس سے پیارے بھئی بول دیا آپ نے بڑے تحمل مزاجی سے اس سے بات کی تو دوستو لوگوں کا point of view بدل جاتا ہے پھر لوگوں سے بات کریں اس سے پوچھیں پیارے بھئی آپ کون سا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہاں رہتے ہیں ایک بڑے ہی اچھے انداز سے جب بات کریں گے اس کے ساتھ گل مل جائیں گے یقین کرے بندہ آپ کی بات سنے گا اور آپ ان کو اپنا پلان دکھائیں کپڑے دکھانے والے نے کپڑا دکھانا ہے نہیں لینا اگلے نے تو کیا ہوا کسی کو تو پسند آئے جائے گا نا سوٹ کوئی تو لے لے گا اس لیے لوگوں سے بات کیا کریں اگر فرض کریں کوئی بندہ کہتا ہے اس میں کام کیا ہے بس یہ بتا زیادہ بحث نہ کر تو آپ نے پھر بھی تحمل مزاجی سے کہنا ہے پیارے بھئی اس میں ہم نے کرنا پتا کیا ہوتا ہے ہم نے ایک ڈالر خریدنا ہے جو ہی ہم ڈالر خریدتے ہیں ان کو بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ ان کی کرنسی پوری دنیا میں مشہور ہو رہی ہے ہم ڈالر خرید کے ایک انٹری لگاتے ہیں جو ہی انٹری لگاتے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ ہمیں مل جاتا ہے یعنی کہ سادہ لفاظ میں بتاؤں تو سر یہ ایسا سسٹم ہے کہ جو ایک پیسہ اوپر نہیں جاتا اس کا بینک والا سسٹم ہی نہیں ہے اس کمپنی کا کوئی بینک ہی نہیں ہے اگر آپ پندرہ ہزار میں بندہ جوائن کرواتے ہوں تو پندرہ کا پندرہ آپ کو ملتا ہے اچھا جی جی سر پندرہ کا پندرہ آپ کو تو یہ پھر کمپنی کے مالک کو کیا جاتا ہے سر کمپنی کے مالک ہے ہی نہیں سسٹم اٹھایا ہے بلاک چین پر ڈال دی ہے یار مجھے نہیں کچھ سمجھ آ رہی بلاک چین کیا ہوتی ہے آپ نے کہنا دوست نہیں سمجھ آئے گا آپ کو کال پر کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں آئے گی بلاک چین کی سمجھ نہیں آئے گی سمارٹ کنٹریکٹ کی سمجھ نہیں آئے گی لیکن دوست میں نے آپ کو ڈیٹیل سینڈ کی ہے ایک دفعہ ڈیٹیل کو چیک کر لینا میں نے بڑی مشکل سے سینڈ کی ہے یار ٹھیک ہے دیکھ لیتا ہوں دیکھ لیتا ہوں جی تو بھئی آپ کا نام جی میرا نام علی ہے اچھا اچھا تو علی بھئی میرا نام امتز ہے اچھا اچھا تو بھئی نمبر سیو کر لیں ہاں کرتا ہوں کرتا ہوں آدھے گھنٹے کا بات دیکھنا ہے اسے میسج کرنا ہے اور آپ نے اردو میں اپنا نام اور نمبر لکھ کے اس کو سینڈ کر دینا ہے پیارے بھئی آپ نے لگتا نمبر ابھی سیو نہیں کیا پلیز نمبر سیو کر کے مجھے ذرا بتانا میں آپ کو براڈکاسٹ میں ایڈ کر دیتا ہوں تو اس سے یہ ہوگا کہ براڈکاسٹ میں مجھے یاد رہے گا میں رات کو آپ کو میٹنگ کا لنک دوں گا سر بس اس طریقے سے بات چیت کر کے نہ ٹھیک ہے اور اس کو رات کی میٹنگ کے لیے ریڈی کر لیں یا تین بجے والی میٹنگ کے لیے ریڈی کر لیں تین بجے سے پہلے پہلے بیس لوگوں کو کال پہ بات کرنی کتنے سے ابھی دس بجے ہیں تین بجے سے پہلے پہلے آپ نے کم کم بیس لوگوں کو پلان سینڈ کرنے کے بعد کال پہ جا کے بات کرنی ہے اور ان میں سے بیس بندوں میں سے دو بندوں کو ریڈی کر لینا تین بجے والی میٹنگ کے لیے ریڈی کر لینا تین بجے والی میٹنگ میں ان کو لے کے آنا میں پوری کوشش کروں گا جو بندہ بھی ہوسٹ ہوا ہم سب مل کے پوری کوشش کریں گے کہ اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے دو بندے میٹنگ ختم ہوتے ہی آپ کو آ کے کہیں گے سر کہاں ستائیسو بیجنا ہے کہاں دس ہزار بیجنا ہے تو دوستو اب بتاؤ بنیں گے ٹیمیں کہ نہیں بنیں گے مورننگ سیشن نہ مس کرنا آج میں نے سکھایا ہے تو کل شہزاد وٹو صاحب سکھائیں گے اگلے دن شکور صاحب سکھائیں گے ہر روز ایک نئے طریقے کے ساتھ آئیں گے آپ کو سکھن جائیں گے لیکن آج پلیز یہ دو والی چیزیں کر لینا اور تین بجے والی جب میٹنگ ختم ہو جائے آپ کو ریزلٹ مل جائے گا اور ہاں اپنی ڈائری اپنے پاس رکھیں یاد رکھیں لاست پر ایک بات سن لیں اس کے بعد میٹنگ کو وائنڈ اپ کرتا ہوں جب بھی آپ نے لوگوں کو پلان سینڈ کرنا ہے اور لوگوں کو بات کرنی ہے تو اپنے پاس ڈائری اور پین رکھنا ہے دو بندوں سے آپ کی کار باہر کار کے بات تھی فرض کریں آپ نے ایک سائیڈ پہ لکھ دیا ان بندوں نے نمبر سیو کر لیا ہے اس لسٹ کے اندر آپ نے ان بندوں کا نمبر لکھنے کے بعد براد کاسٹ میں ان کو ڈال دی رہے ہیں اور شکر کرنا اللہ کا شکر ہے یار پانچ بندوں نے میرا نمبر سیو کر لیا ان کو میں نے گروپ میں بھی ایڈ کر دیا چلیں شکر ہے شکر ہے اب یہ پانچوں بندے میٹنگ میں جائیں گے مزہ آ جائے گا آج تو اب ان پانچ بندوں کو میٹنگ سے دو تین چار منٹ پہلے براد کاسٹ میں جب میسج ڈالو گے پیارے بھائی ریڈی ہو جاؤ میٹنگ سٹارٹ ہونے والی ہے اچھا اوکے کا میسج کرے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے جب میٹنگ سٹارٹ ہو دو تین منٹ ہو جائیں ایک میسج پھر رکھ رہا ہے کیا میسج کرنا ہے میسج یہ کرنا ہے پیارے بھائی آگے میٹنگ میں کوئی شو تو نہیں بنا آواز بالکل پرپر آ رہی ہے آواز صحیح آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے اچھا 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 تو بھائی آپ نا میٹنگ میں بیٹھے ہیں ذرا سکرین شوٹ لے کے سینڈ کرنا میں نے اپنے گروپ میں سینڈ کرنے اوکے سر اوکے اوکے وہ سکرین شوٹ بھی سینڈ کر رہے ہیں یہ دیکھے سر میں میٹنگ میں بیٹھا ہوں یہ چکر آپ نے کہنا کیا بات ہے یار محنت رنگ لے آئی شکر ہے شکر ہے چار لوگ میٹنگ میں آج بیٹھ گئے لگتا جوائن ہو جائیں گے اچھا میٹنگ ختم ہو گئی دو بندوں نے کہا آپ کو کہ سر کیا بات ہے مزا آ گیا سر میں کہتا ہوں زندگی بدل گی یار تینکیو یار مزا آ گیا لوگ تو واقع بڑا کمارے یار کروا دو ہمیں جوائن ان سے پیمنٹ مانگوا اور جوائن کروا ہوں اچھا چار بندے آپ نے میٹنگ میں بٹھائے دو بندوں نے اسی ٹائم جوائننگ کر لی لیکن دوستو دو بندوں نے آپ کو پتہ ہے کہا بکوا سسٹم چھوڑ یار ٹائم ضائع کر دیا اور میں نے تو آدھی میٹنگ لی تھی میں تو چھوڑ کے آ گیا سمجھی نہیں آ رہی تھی پتہ نہیں کیا کیا جا رہے تھے سمارٹ کنٹریکٹ سمارٹ کنٹریکٹ مسٹر لاڈو مسٹر لاڈو پتہ نہیں کیا کیا جا رہے تھے آپ نے نا اس ٹائم پہ سسٹم کی سائیڈ نہیں لینی آپ سسٹم کے ہیں سسٹم کہیں بھی باگنے والا نہیں پریشان نہ ہو آپ نے پتہ کیا کہنا ہے جی 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 پیارے بھائی ایسے ہی ہے بلکل آپ سے ہی کہہ رہے بلکل بلکل ان کی ہاں میں ہاں ملانی ہے ان کی ہاں میں ہاں ملانی ہے فارسیج کی سائیڈ نہیں لینی فارسیج آپ کا بن چونکہ وہ کہیں بھی جانے والا نہیں ہے کبھی کہیں بھی جانے والا نہیں دو بندوں کو جوائن کروا لیا دو بندے میٹنگ میں جو چار بندے بیٹھے تھے دو جوائن ہو گئے دو نے کہا کہ سر سسٹم زبردست جوائن کروا دو دو نے کہا نا یار بکواسس کچھ بھی نہیں فیک ان کو کہیں کہ یار دیکھو ادھر آؤ میرے بات سنو کیا سمجھ نہیں آیا یار کچھ بھی سمجھ نہیں آیا یہاں یار صحیح کہہ رہے ہو آپ بلکل آیا مجھے بھی نہیں تھا پہلے نا سات آٹھ دن مجھے سمجھ نہیں آیا تھا اور بندہ مجھے میٹنگ میں بٹھاتا تھا پتہ نہیں چلتا تھا نا ہاں ہاں یار ایسے ہی ہے یار پھر دیکھا اس کی سائٹ لے گیا آپ تو بھئی آپ کو ایکس تری ایکس فور کے سرٹرکچر کی بھی سمجھ نہیں آئی ہوگی ہاں یار مجھے نہیں آئی ہاں یار مجھے بھی نہیں آئی تھی اچھا 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 دیکھا اس کی ہاں میں ہاں لارے ہونا لیکن اپنا ایک کام کرنا بھئی جی جی بھئی آپ کو بتا ہے یار ویسے یار ایک بات ماننی پڑے گی جی جی پیسہ دیتا ہے کہ نہیں سسٹم ہاں یار پیسہ دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ سر کہنی رہے تھے کہ ایک دن کا اتنا کمالیا بھی سارا دن باقی ہے ہاں وہ بھی ہاں یار پیسہ دیتا ہے لیکن یار جب سسٹم اسمجھ میں نہیں آیا تو ہم کریں گے کیوں تو اس کو کہنا ہے یار دیکھو اتنا پیسہ دے رہا ہے وہ بندے خدا کے اگر وہ لیڈر ایک ایک دن کا ایک ایک لاکھ کمالے ہیں کیا یار ہم دن کا پانچہ بھی نہیں کمائیں گے ہاں یار یہ تو ہے تو اس کو کہنا ہے دوست کوئی بات نہیں پریشانی ہونا رات والی میٹنگ ٹین کرواؤں آپ کو ہاں چلیں ٹھیک ہے یار یاد کروا دینا ان کو رات والی میٹنگ میں بٹھا دو ہو سکتا ہے رات والی میٹنگ سمجھ آ جائے بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں میری کون سا سکرین شوٹ کس کے دل کو لگ جائے تو ڈائری پہ لکھ لینا ہے زاکر بھائی جوائن ہوگے اس کو کارٹ دینا ہے آپ نے نا کراس کر دینا ہے علی بھائی بھی جوائن ہوگے اس کو کراس کر دینا ہے بس دو بندے شکر ہے جوائن ہوگے ان دو بندوں کو اور اس کے بعد تین بجے کی میٹنگ کے بعد جن تیس بندوں کو پچاس بندوں کی بات کی ہے نا باقی تیس بندوں کو جب ڈیل کرو گے تو ان میں سے جو بندے میٹنگ کے لیے ریڈی ہوں گے ان کو اور ان دو بندوں کو دوبارہ سے رات والی میٹنگ میں بٹھا دینا اچھا رات کی میٹنگ لینے کے بعد تین بندوں نے آپ کو کہا سر میرے پاس پیسے نہیں ہے سسٹم سمجھ میں آ گیا ہے میں اس کو مزید سمجھنا چاہتا ہوں تو سر مجھے گروپ میں ایڈ کر لیں اس کو کہنا بھائی پریشان نہ ہو بلکل نہیں گبرانا میں نے آپ کو برادکاست میں ایڈ کر رکھا ہے آپ کو میٹنگ کا لنک دے دوں گا آپ نے جوائن کب کرنا ہے بس مجھے وہ ڈیٹ بتا دی سر مینا انشاءاللہ تین دن کے بعد جوائن کر لوں گا سر تین دن کے بعد ڈیٹ کیا ہوگی سر مینا سات ڈیٹ کو جوائن کر لوں گا سات ڈیٹ کو ہاں جی سات ڈیٹ کو چلیں پکا ہے سر کنفرم کنفرم آپ نے ڈائری پہ لکھنا ہے پینڈنگ ممبرز جنہوں نے بھی جوائن کرنا ہے اس لسٹ میں آپ نے لکھ دینا ہے کہ حمزہ بھائی نے سات ڈیٹ کو جوائن کرنے کا کہا ہے اور حمزہ بھائی کو میں نے سات ڈیٹ کو کال کرنی ہے یہ آپ نے ڈائری پہ لکھ دیا اس کے بعد عثمان بھائی نے نو ڈیٹ کو جوائن کرنا ہے اور بھائی کو میں نے نو ڈیٹ کو جوائن کروانا ہے کال کر کے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے دوستو جب ڈائری کھلو گا آپ کے سامنے جب پیج آئے گا اوہ یار آج تو نو ڈیٹ نہیں عثمان بھائی کو نو ڈیٹ کو کال کرنی اوہ یار کال ملاؤں جی عثمان بھائی کیسے ہیں امتظ بول رہا ہوں اچھا یار وہ آپ نے کہا تھا نو ڈیٹ کو جوائننگ کرنی میں نے کہا بھائی کو یاد ہی کروا دیں تو دراصل دوست دیکھو میری زندگی بدل رہی ہے یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ یار ہر اس بندے کے لیے جو آج مشکل محلات میں ہیں ہر بندے کی حلب چاہتا ہوں یار آو لگاؤ ستائیسو آپ نے اگر آتھ والی میٹنگ نہیں تھی ہاں ہاں میٹنگ تو میں ساری لے رہا ہوں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں ہاں یار سسٹم تو بڑا زبردست ہے تو پہلے دن سے زیادہ اب میں سیکھ چکا ہوں تو دوست لگاؤ ستائیسو چلو میرے ساتھ مل کے اتحاس باندیں گے مل کے دونوں بھائی مزہ کریں گے چلیں ٹھیک ہے بھائی ایزی پیسہ نمبر کس پی سی بھی بنائیں جیسی بھی بنائیں دوست چلے میں آپ کو کر رہا ہوں تو مجھے جوائننگ کروا ہوں یہ طریقہ ہے ڈائری آپ کے پاس نہیں پین آپ کے پاس نہیں ایک طریقے سے آپ لوگ چل نہیں رہے پھر کہتے ہیں سرمتز ٹیم کیسے بنے گی امید ہے ابھی آپ اپنی ڈائری بھی اپنے پاس رکھ لیں پین بھی اپنے پاس رکھ لیں اس طریقے سے ڈیل کرنا ہے اس طریقے سے چلنا ہے اس طریقے سے لوگوں کو میٹنگ میں بٹھانا ہے اس طریقے سے لوگوں کو پوچھنا ہے کہ کب جوائننگ کرنی ہے ڈائری پہ لکھنا ہے کچھ وقتی کر لیں گے کچھ ہفتے بعد کریں گے کچھ مہینے بعد کریں گے تو دوستو ٹیم ہماری بہت بننے والی ہے امید ہے آج کا سیشن بڑا زبردست رہا ہوگا اور ملتے ہیں تین بجے والے سیشن میں تب تک کے لیے میں بھی ایک گروپ بناتا ہوں میں بھی بیس لوگوں سے تین بجے سے پہلے پہلے کتنے لوگوں سے بات کرنی ہے بیس لوگوں سے اور تین بجے سے ساڑھے سات بجے سے پہلے پہلے تیس لوگوں سے اس سے پہلے بیس لوگوں سے تو تین بجے تک بیس لوگوں سے کال سے بات کرو لگ جاؤ پاگلوں کی طرح لگ جاؤ نہیں سننی ہم نے کسی کی بات گھر میں بیٹھے ہو کنڈی لگاؤ پنکھا چلاو بیٹھ جاؤ اور سارا دن لگے رہو میرے دوست آج کے دن انشاءاللہ مجھے پتا چلنا چاہیے کہ میرے ٹیم واقع ہی جوائنن کرواری ہے تو ملتے ہیں اگلے سیشن میں مجھے دعاوں میں یاد رکھنا آج کا سیشن بہت زبدیس رہا ہے باقی سیشن کیسے